بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ جی پاکستان میں ہر کچھ ٹائم بعد ایک نئی کمپنی آتی ہے جو عوام کو کہتی ہے کہ جی آپ ہمیں پیسے دیں ہم آپ کو بہت زیادہ پروفٹ دیں گے اتنا پروفٹ جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا اور لوگ ان میں انویسمنٹ کرتے ہیں آخر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے ڈبل شاہ، بی فور یو، کورپریٹیف سکینڈل، مداربہ سکینڈل اب جب بی فور یو ختم ہوئی تو ایک خاموشی آگئی تھی لیکن اب پاکستان میں ایک نئی کمپنی آگئی ہے پہلے یہ کسی اور نام سے چل رہی تھی لیکن الہیات گروپ اس کا آپ نے نام سنا ہوگا یہ کافی تیزی سے پاکستان میں پاپلر ہو رہی ہے اس کمپنی میں جو ان کا بزنس موڈل ہے اس میں اور بی فور یو جو ابھی ایک کمپنی گزری ہے سب لوگ اس کو جانتے ہیں بہت بڑا ایک سکینڈل ہوا تھا اس میں کیا فرق ہے اور کیا چیزیں ایک جیسی ہیں وہ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے تاکہ آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے کہ سچویشن ہے کیا کوئی دس ایک کے قریب ہمارے پاس پوائنٹس ہیں جو آخر والے پوائنٹس ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ الہیات کیا ہے الہیات کہتے ہیں کہ ہم ایک کمپنی ہیں ہمارے بہت سارے بزنس ہیں اور ہم پاکستان سے باہر بھی کام کرتے ہیں پاکستان میں ہمارا پروپٹی کا بھی بزنس ہے اور بی فور یو بھی یہی کہتی تھی کہ ہم پاکستان سے باہر بھی کام کرتے ہیں اور ہم پاکستان کی اندر بھی انہوں نے کاروبار سٹارٹ کیے تھے ڈالر آپ کو پتا ہے کہ ڈالر بی فور یو کے اندر تھا اور یہاں پہ بھی ہے ایک سو پچاس کا ڈالر کا بی فور یو میں اور یہاں پہ ایک سو پچاسی کا ڈالر ہے یعنی آپ جب ان کو پیسے دیتے ہیں تو وہ اس کو ڈالر میں بی فور یو میں آپ پیسے رکھواتے تھے تو آپ کو پروفٹ ملتا تھا اور یہی داگے جی کرپٹو میں ایک کام ہو رہا ہے الحیات والے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہم سے شاپ لے لیں آپ کو اس کا رینٹ ملے گا اور ساتھ آپ کو آپ کے پیسے بھی واپس ملتے رہیں گے تو آپ کو بہت ہی کم ٹائم میں آپ کے پیسے بھی واپس مل جائیں گے اور آپ کو کافی زیادہ پروفٹ بھی ہوگا اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں جو کہ پاکستان میں سب کے پاس تو ہیں ہی نہیں جو کہ پروپٹی خرید سکتا ہے تو پھر آپ ہمیں کم اماؤنٹ بھی ہمارے ساتھ انویسٹ کر سکتے ہیں یہی بیسیکلی مین چیز ہے جو اس میں اور بی فور یو کے اندر کامن تھی بی فور یو میں پروپٹی کا اس طرح نہیں تھا خیر انہوں نے بعد میں پروپٹی کا کام سٹارٹ کر دیا تھا لیکن جو آپ اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں تو پھر آپ الحیات کے اندر پھر بھی انویسٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو پھر بھی بہت سارا پیسہ ملے گا اور وہ پیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پروپٹی میں کرپٹو میں دوسرے بزنسز کے اندر لگا رہے ہیں جیسے بی فور یو میں لگا رہے ہیں تو یہاں پہ ان دونوں کے اندر کچھ چیزیں کامن ہیں اور اگر آپ پروپٹ پرسنٹیج کی بات کریں تو دونوں کمپنیاں دس پرسن سے پندرہ پرسن کے ترمیان پروپٹ دیتی تھیں جو کہ بہت ہی زیادہ ہے دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا اگر آپ ایسے سی پی کی بات کریں تو ایسے سی پی میں یہ دونوں کمپنیاں کہا جا رہے ہیں کہ جی بی فور یو کو تو ہمیں پتا ہے انہوں نے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی ریجسٹرڈ ہیں پھر ہم آ جاتے ہیں سوشل میڈیا چوتھا پوائنٹ سوشل میڈیا کے اوپر دونوں کمپنیاں ایکٹیف تھیں یوٹیوب کے اوپر چینلز ہیں جو کہ ان کمپنیز کا بزنس پلان دکھاتے ہیں اور یہی کہا جاتا ہے کہ جی آپ ان کمپنیز کو جوائن کر لیں آپ کے جو ہے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تو یہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر دونوں کمپنیاں ایکٹیف تھیں پھر آ جاتا ہے جو کسی بھی نیٹورکنگ کمپنی کے اندر بڑا کومن ہوتا ہے جی فنکشنز دونوں کمپنیاں فنکشنز کرتی ہیں جہاں پہ لوگ آتے ہیں لیڈرز کی بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں لیڈرز بڑے تیار ہوئے ہوتے ہیں سب نے سوٹ پہنے ہوتے ہیں کسی کو ہار پنایا جا رہا ہوتا ہے کسی کی اچیومنٹ جو ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ بڑی یہ باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں کہ چیف فلان شخص کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا وہ کوئی چھوٹی سی تیس چالیس ہزار کی نوکری کرتا تھا اور اب وہ مہینے کا کروڑ پہ کمانے لگ گیا ہے پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ تو اس نے مہینوں میں کمال لیا یعنی کہ اس کی لائف چینج ہو گئی ہے تو یہاں پہ یہ لوگ ٹارگٹ بھی دونوں کمپنیاں ہی فنکشنز کہا رہی ہیں اور یہ الہیات والے تو لگتے ہیں بیو فل سے زیادہ ہی فنکشنز کہا رہی ہیں پھر چھتا پوائنٹ لیڈرز لیڈرز اگر آپ ان کے ویڈیوز دیکھیں ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو لیڈرز آپ کو وہی نظر آئیں گے جو کہ بیو فور یو آل پاکستان پروجیکٹ کیو ٹیک کیو نیٹ اس طرح کی جکری پاکستان میں دوسری کمپنیز آئی ہیں ان سب کے لیڈرز یہاں پہ ہیں کچھ ان کے نئے لیڈرز بھی ہیں لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو بیو فور یو کے اندر بھی تھے یہ وہی لوگ ہیں جو آل پاکستان میں بھی تھے اور وہاں پہ انویسٹرز کے پیسے دوبے ہیں یا پھنسے ہیں جو بھی آپ کہہ لیں ابھی تو کیس ہی چل رہے ہیں کافی جنگوں پہ پھنسے ہو گئے تو یہ وہی لوگ ہیں یعنی ان کے پاس جو پبلک فیس ہے جو کہ یہ لوگ سامنے کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کوئی بہت بڑی بزنس نہیں چلا رہے اور یہ تو وہی ہیں جو کہ مارکٹنگ کرتے ہیں اور انہی کمپنی کے مارکٹنگ کرتے ہیں جو کہ کمپنیاں ڈوب جاتی ہیں ساتھوہ پوائنٹ ساتھوہ پوائنٹ یہ ہے کہ کیا یہ نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں کیونکہ سارا آپ ہر ایک کا یہی سوال ہے کہ یہ نیٹ ورکنگ ہے تو نیٹ ورکنگ جو سوشل میڈیا پہ مٹیریل شیئر کیا جا رہے ہیں اور جو پریزنٹیشن پلانز دیے جا رہے ہیں اور الہیات والے تو ٹریننگ کرا رہے ہیں مطلب ان کی تو پروپر یوٹیوب کے اوپر ٹریننگ ویڈیوز اویلیبل ہیں جس میں آپ نے کس طرح کلائنٹ سے کرنا ہے پروسپیکٹنگ کیسے کرنی ہے وہ نیٹ ورکنگ ریلیٹڈ ساری باتیں کی جا رہے ہیں اگر کمپنی سے آپ پوچھیں تو وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نیٹ ورکنگ نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کے جو پلانز یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہیں وہ پی ڈی ایفز جو ہوتی ہیں بزنس پلان اس کے اندر پورا ہائیارکی سٹرکچر بنا رہے ہیں لیول 1، لیول 2، لیول 3، لیول 4، لیول 5، لیول 6 یعنی کہ کس لیول کے اوپر آپ ہوں گے تو آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا کتنے آپ ہوں گے تو آپ کا کون سا رینک ہو جائے گا یہ سارا اور یہ بیجز بھی لگاتے ہیں میں نے دیکھا جی ان کے یوٹیوب ویڈیوز کے اوپر یہ تو بیجز بھی لگا رہے ہوتے ہیں تو یہ سارا کچھ وہی ہے جو کہ کسی بھی MLM نیٹ ورکنگ کمپنی کے اندر ہوتا ہے تو آٹھا پوائنٹ یہ ہے کہ جی لائسنس بی فور یو کے پاس لائسنس نہیں تھا عوام سے پیسے لینے کا اسی لئے ان کی ساری کرائسنس ہوئی تھی ان کا نام لسٹ میں بھی آ گیا تھا الحیات کا نام کسی سی سی پی کے بھی لسٹ میں نہیں ہے لیکن ان کے پاس جو لائسنس ہوگا وہ عوام سے پیسے لینے کا اگر ہے تو وہ نہیں دکھایا گیا اگر کنسٹرکشن کا لائسنس ہے کوئی کمپنی کھولنے کا لائسنس ہے تو وہ تو سی سی پی دے دیتی ہے لیکن انویشمنٹ کمپنی بنانے کا آپ کو سٹیٹ بینک سے لائسنس چاہیے ایسی سی پی اس میں انوالو ہوتی ہے تو وہ کیا ان کے پاس ہے وہ ابھی تک انہوں نے نہیں بتایا اور سب سے آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جی کرکٹ تو بی فور یو لنبالوں نے بھی ایک سپانسرشپ کی تھی کرکشنی پریمیر لیگ کی اور ان کی بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹیم ہے لیکن آپ ٹیم بنا لیں آپ کوئی تین پلازے کھڑے کر لیں بیریہ ٹاؤن کے پاس تو پورا پنڈی اس لہور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے وہ بھی کہ اتنا زیادہ پروفٹ آفر کریں یہی تو پروفٹ تو پورے پاکستان کا قرضہ ہوتا آر سکتا ہے کہ اس حساب سے آپ کو پروفٹ ملنا سٹارٹ ہو جائے تو یہ ہے جی دونوں کمپنیز کا اس ٹائم کے اوپر کمپیریزن کہ کہاں یہ ایک جیسی ہیں اور کہاں ان میں فرق ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ جی دونوں کمپنیوں کے اور کیا اپ ڈیٹ آتی ہے بہت بہت شکریہ